پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دس مسلم لڑکوں کے نام جو بالکل بھی نہ رکھے جائے یہ دس نام رکھنا گلت ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ ہم علماء کے مجمع سے علم والے مجمع سے دور ہونی کی وجہ سے سنی سنائی اور نیٹ سے دیکھ کر بغیر تحقیق کیے بغیر کسی مفتی صاحب کے پاس جائے وہ نام رکھ لیتے ہیں اور ان ناموں کا ذات پر گہرہ اثر پڑتا ہے یاد رکھے اگر نام کا انسان کی ذات پر گہرہ اثر نہ پڑتا تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نواسوں کا نام تبدیل نہ کرتے واقعہ کچھ اس طرح ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین کا نام حرب رکھا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے ان دو بچوں کا نام حسن اور حسین ہے یہ نام تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نام کا ذات پر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی بیماری بچے کے اوپر کے حالات بچے کے اوپر مختلف قسم کے معاملات آتے ہیں اسی لئے اگر آپ اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں تو آپ نام کے ساتھ ساتھ آپ اس نام کا معنی یعنی مطلب بھی سمجھ لیں اس کے بعد ہی آپ اس کا نام رکھے کیونکہ ہر نام کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے اگر آپ اپنے نام کا مطلب نہیں جانتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا نام کا مطلب بتانے کی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنے ناموں کے معنی دیکھا کرو کیونکہ ناموں سے ہی انسان کی بخشش ہوتی ہے تو دوستو ہم آپ کو دس ایسے نام بتانے والے ہیں جو اسلام میں مقروح ہی نہیں بلکہ اسلام میں پوری طرح سے حرام اور ناجائز ہے اور ان کے حرام ہونی کی وجہ ان کے معنی ہیں یعنی کہ یہ نام اپنے مطلب کی وجہ سے ہی اسلام میں حرام قرار دیئے ہیں اسی لیے یہ نام کسی بھی مسلمان کو بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے اور اگر کسی نے یہ نام بھول سے رکھ بھی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اپنے نام کو بدل دے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دس لڑکوں کے بچوں کے نام جن کا رکھنا گلت اور کچھ حرام بھی ہے نمبر ایک زوہان اس کا مطلب نہیں مل سکا یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ بے معنی لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں بنتا اور ایک باپ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھ دے اب یہ بتائیے کل قیامت کے دن وہ اس بچے کو کیا جواب دے گا صرف اللفظوں کی خوبصورتی یا سننے میں رچ فل ہوتا ہے یا نام کا ٹرینڈ چل رہا ہو اس وجہ سے ایسا نام رکھ دینا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دے ہی دینی ہوں گے تو زوہان نام رکھنا بلکل صحیح نہیں ہے نمبر دو آریان اس نام کا عربی زبان میں کوئی بھی معنی نہیں ہے آریان یہ فارسی زبان کا یعنی جو فارسی زبان میں جو گانا گانے والے ہیں ان کا ایک گروہ ہے اس گروہ کا نام آریان ہے اب گانے گانے والے کے گروہ کا نام اپنے بچے کا رکھنا کتنی بے وکوفی اور جہالت کی بات ہے لہٰذا اگر کسی نے یہ نام اپنے بچے کا رکھا ہوا ہے تو آپ ایک بار مفتی صاحب کے پاس جائیے اور اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھیں کہ کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں نمبر تین زائان اور زائان کا معنی ہوتا ہے نقصان گھٹا لوس کمی اور یہ فارسی میں ہے عربی میں اس کا معنی نہیں ہے تو لہٰذا زائان نام رکھنا اس کا معنی نقصان گھٹے پہ مبنی ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام رکھے گا تو کتنی گفلت اور کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ نام رکھے گا نمبر چار آریش آریش کا مطلب ہے جانوروں کا باڑا لوگ یہ بھی نام رکھتے ہیں کیونکہ لفظ بڑا خوبصورت ہے لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور عربی لگت میں اس کا معنی بنتا ہے جانوروں کا باڑا پریشان حیران تو اگر کسی کا نام آریش ہے تو وہ ضرور کسی مفتی سے رابطہ کرے اور ان سے اس بارے میں پوچھے نمبر پانچ عبدالشمس دوستو عبدالشمس جس کا معنی یعنی کی مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو سورج کی پوجا کرتا ہے یعنی کی سورج کی عبادت کرتا ہے سورج کے بندے کو عبدالشمس بھی کہا جاتا ہے اسی لئے یہ نام اسلام میں رکھنا حرام ہے کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نمبر چھے گفور الدین دوستو گفور الدین یہ نام بھی اسلام میں رکھنا گلت ہے کیونکہ گفور کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا اور دین کا مطلب ہوتا ہے دین یعنی کہ گفور الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو مٹانے والا اسی لئے یہ نام بھی گلت ہے اس نام کو بھی آپ لوگ نہ رکھے نمبر ساتھ عبدالما دوستو تیسرا نام ہے عبدالما اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا بندہ یعنی کہ پانی کی پوجا کرنے والا اسی لئے دوستو یہ نام بھی اسلام میں رکھنا حرام ہے اور نمبر آٹھ پر آتا ہے عبدالحجر دوستو آٹھوہ نام ہے عبدالحجر یا صرف حجر کیونکہ اس نام کا معنی ہوتا ہے پتھر کی پوجا کرنے والا پتھر کی عبادت کرنے والا اسی لئے یہ نام بھی حرام ہے نمبر نو گئیور دوستو گئیور یہ نام کا جو مطلب ہوتا ہے حسد کرنے والا ہوتا ہے کسی کے لئے اپنے دل میں برائی رکھنے والا اس لہاج سے یہ نام بھی اسلام میں گلت اور ناجائز ہے تو گئیور نام بھی نہ رکھا جائے اور اگر کسی کا نام گئیور ہے تو وہ کسی مفتی سے جا کر اس کے بارے میں ضرور رائے لے نمبر دس احمد نبی یا پھر محمد نبی یا پھر نبی احمد یہ نام بھی اسلام میں رکھنا گلت اور ناجائز ہے بلکہ آپ اپنا یا اپنے بچوں کا اس طرح سے نام رکھے جیسے گلام احمد گلام نبی یا پھر گلام مصطفی تو دوستو یہ دس نام ایسے ہے جو اسلام میں رکھنا گلت اور ناجائز ہے آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا سا نام رکھ سکتے ہیں جن کے معنی یعنی جن کا مطلب آپ کو پتا ہو اور اس کا مطلب اچھا ہوتا ہو وہ اسلامی نام آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں دوستو انسان کی شخصیت کے پیچھے اس کے نام کا خاص کردار ہوتا ہے یعنی کی انسان کا جس طرح کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے مقام ہوگا ہے بلکہ 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 بل اتا کرے گا مگر بہت سے لوگ آج کل بہت زیادہ موڈن ہو گئے ہیں اور وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں نہ وہ ان ناموں کا مطلب دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ جائز یا ناجائز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا ہے ہمارا بچہ عجیب سا ہو گیا ہے تو کسی ڈرامے میں کسی ہیرو کا نام اگر پسند آ جائے تو وہ نام رکھ لیتے ہیں تو خدا کا خوف کھائیے گا اس نام کا اگر آپ کو مطلب ہی نہیں پتا ہے اس نام کا اگر کوئی معنی ہی نہیں نکلتا ہے تو ایسا نام آپ کیوں رکھتے ہیں بہت سے لوگ صرف نام اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ بہت زیادہ چل رہا ہے یہ نام بہت فیمس ہو چکا ہے تو اس وجہ سے اس نام کو رکھ لیتے ہیں تو فلم سٹاروں کے نام کو دیکھ کر اپنے بچوں کے نام بلکل نہ رکھے کیونکہ یہ بہتی وحیاد لوگ ہوتے ہیں ان کا باپ کسی مذہب سے ہوتا ہے تو ان کی ماں کسی اور مذہب سے ہوتی ہے پھر وہ بچوں کا نام اپنی مرضی سے رکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ جو انہیں فالو کرتے ہیں تو یہ تو بڑی بہت شرم کی بات ہے جو انہیں فالو کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھ دیتے ہیں تو یہ کتنی جہالت والی بات ہے تو ایسا نہ کرے قرآن و حدیث سے دیکھیں صحابیوں کے نام دیکھیں صحابہ کے نام دیکھیں صحابیہ کے نام دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام ہیں کتنے اچھے اس کے معنی ہیں کتنے اچھے اس کے مطلب نکلتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین ناموں کی کچھ لسٹ دی جائے جو بہت بہترین ہیں اسلام میں جائز ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم آپ کے لئے ایک ڈیٹیل میں اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں یا نہیں تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے اور خاص کر ایسے لوگوں کو جن کا نام اس دس ناموں میں آتا ہے ایسے لوگوں کو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم